اگر مجھے اجازت دیں تو میں بات کروں مہدی اصن بھٹی صاحب کی یہ بیٹی ہیں اور ہمارا یہ علاقہ بھی اس سے پہلے نہ سیاست میں تھی انیکہ نہ کبھی بہت زیادہ باہر آتی تھی شوقت بھٹی صاحب جو تھے ان کے بیٹے مہدی اصن صاحب کے وہ پالٹکس کر رہے تھے پہلے مہدی اصن خود پالٹکس کرتے تھے پیپس پارٹی میں رہے انڈیپینڈنٹ رہے نون میں رہے بہت لمبا ان کا سفر ہے اور ان کو اپنے ظلے میں جو لوگ ہیں بڑا مل جاؤ باوہ سمجھتے ہیں دوسری طرف جو تارٹ فیملی ہے یہ جدی پشتی کلیکٹ ہوتے آئے ہیں ان کے رفیق تارٹ سے لے جی جی اس سے پہلے ہی رفیق تارٹ نے افضل تارٹ کی جو سیملی ہے یہ تو روحسا میں شامل تھی پنجاب لیجسلیٹیو اسمبلی کے ان کے اباؤ اداد جو تھے میمبر تھے تو ان کا میچ ہمیشہ رہا ہے سر وہ ابھی کنفرم کر رہے ہیں ہاں جی وہ کنفرم کر رہے ہیں لیکن یہ بڑے مزے کا کامپنٹیشن ہے یہ تو یہ ریزورٹ دکھایا نہیں آپ نے ہم نے دکھایا ہے لیکن ایک تفاہ پھر کنفرم کر رہے ہیں اچھا میڈا دکھا کر رہے ہیں لیکن یہ بھٹی صاحب کا علاقہ ہے نا ایک تو یہ انیکہ اتفاقن اس لیے آگئی کہ ان کے ساری فیملی پر پرچے ہو گئے اور پندرہ پندرہ سولہ سولہ پرچے ہوئے طریقہ انصاف کے تھے ان کے اوتھ کمیشنر اور ان کے اوتھ نہیں نہیں اس مرتبہ پی ٹی کی وجہ سے ہوئے اور اوتھ کمیشنر اور جو سٹام پیپر میں وہ بات ماتا ہے میاں آذر صاحب جب گورنر تھے نا تو اس زمانے میں میدی حسن بھٹی کے چھوٹے بھائی کے بارے میں لیاقت حسین اب دونوں کا بھائیوں کا بھی اختلاف